ویلکم سٹودنٹس کمپائلر کنسٹرکشن کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے انٹرمیڈیٹ کور جنریشن اور 3 اڈرس کین کو یہ جو ٹاپک ہے یہ کمپائلر کنسٹرکشن میں کافی ساتھ سٹپس گزرنے کے بعد ہم دسکس کرتے ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ میں آپ کو ریکیب دوں فیزیز آف کمپائلر کا جو کہ ہم نے سٹارٹ میں فیزیز آف کمپائلر پڑے تھے کمپائلر کے فیزیز پڑے تھے اس کا ایک ریکیب دوں کمپائلر کے فیزیز جو ہوتے ہیں ان میں سے جو ہم نے سب سے پہلے دیکھا تھا وہ ہوتا ہے لیکسٹر انیلائزر جو کہ آپ کو پتا ہے ہمارے پاس ایک کریکٹر سٹریم آتی ہے یعنی کہ کوڈ کی جو لائن ہوتی ہے وہ ہم دیتے ہیں لیکسٹر انیلائزر کو اب لیکسٹر انیلائزر کے جو ہے اس سے ٹوکنائزیشن ہوتی ہے جو ہم نے دیکھا تھے کہ ہم ٹوکنز بناتے ہیں لیکسٹر انیلائزر کے پاس اب سنٹیکس انیلائزر جو ہوتا ہے اس کا کام ہوتا سنٹیکس ٹری بنانا یعنی کہ اس کے ساتھ جو کام کر رہی ہوتی ہیں چیزیں ہوتی ہیں پارٹسر جس پر ہم نے اپنا آدھے سے زیادہ کورس کورس کور کیا ہے کہ ہم نے بہت طرح پارٹسر دیکھیں تو جو سارے پارٹسر دیکھیں وہ اس ٹیپ کے اندر ہمارے پاس جو پارٹسر ہوتے ہیں وہ آپ کو سنٹیکس ٹری پارٹس ٹری بنا کے دیتے ہیں جو سیمنٹیک انیلائزر ہے وہ اس کو سنٹیک وائز اس کا ٹری بنا کے دیتا ہے اس کے بعد آپ جس چیز کو ہم ابھی ڈسکس کرنے لگے ہیں وہ ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن یعنی کہ یہ سارے سٹپس گزرنے کے بعد جب پارٹسر سے ٹری بن جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کا انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن ہوتی ہے یعنی کہ جتنے پارٹسر تھے وہ بھی بنیاں تک بڑھ لیں انہوں نے آپ کو ایک ٹری بنا کے دینا تھا اس ٹری کے بعد ہم انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد صرف تھوڑا سی کام رہ جاتے ہیں اس کے بعد صرف یہ رہ جاتا ہے کہ یہ جو کوڈ بن ہے اس کو ہم آپٹیمائز کرتے ہیں کوڈ کی جنریشن ہوتی ہے جو ہمارا ٹارگٹ کوڈ ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو ہم آپٹیمائز کرتے ہیں تو کمپائلر آپ کو آپ کا آنسر دے دیتا ہے ان چھوٹ یہ کہ ہمارا جو مقصد ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ کوڈ کی لائن ہوتی ہے وہ جو اس کوڈ کی لائن کو ہم نے کنورٹ کرنا ہوتا ہے ٹارگٹ مشین کوڈ کے اندر اس کے یہ سارے سٹیپس ہوتی ہیں اب ہم جو بھی دیکھ رہے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ جنریشن کی انٹرمیڈیٹ کوڈ بنتا ہے تو ابھی تک ہم نے یہ ڈسکس کیا ہے ڈیفرنٹ پارٹس لیکک لیکسی کا انیلائزر کو دیکھا ہے پارٹس بنایا ہے بہت سارے ہم نے پارٹس پڑے ہیں جس کی مدد سے ہم نے ہر پسر کی strength کو بھی دیکھا ہے اور پارٹس بنایا ہے اب ہم جو دیکھنے لگے ہیں وہ انٹرمیڈیٹ کوڈ کیا ہوتا ہے سو بیسیکلی انٹرمیڈیٹ کوڈ ایک مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ ہوتا ہے جس کو ایک جنری کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں جنرل کوڈ بھی کہہ سکتے ہیں وہ مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ ہوتا ہے which is written after performing all previous steps مطلب کیا ہے اس کا نام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو جب جو کرتے ہیں اس پہ مشین ڈیپینڈ ہی کرتی ہے مشین ڈیپینڈ کرنے کا مطلب میں آپ کو بتاتا ہوں جیسے کہ ہم جب کوئی بھی کمپائلر ڈیزائن کیا جاتا ہے جب کوئی بھی کمپائلر بنایا جاتا ہے تو اس کمپائلر کو جتنے بھی میجر آپریٹنگ سسٹمز ہوتے ہیں سب کے لیے بنایا جاتا ہے وہ کمپائلر جیسے سپوز وینڈوز کے لیے بھی ہے وینڈوز کے لیے بھی ہے اور شاید کسی آپریٹنگ سسٹم کے لیے ہو تو یہ میجر آپریٹنگ سسٹمز ہیں جن کے لیے ہم کوئی بھی کمپائلر جب ڈیزائن کرتے ہیں اب ہر جو مشین ہوتی ہے اس کا آرکیٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے جیسے کہ وینڈوز کا آرکیٹیکچر اپنا ہے میک کا آرکیٹیکچر اپنے ہی ساب سے ہے لینکس کا آرکیٹیکچر سسٹم کا اپنے ہی ساب سے تو ان سب کا آرکیٹیکچر ڈیفرنٹ ہوتا ہے اسی طرح سے آپ کی جو پروسیسر ہوتے ہیں ان کی آرکیٹیکچر بھی ہر ایک کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے تو اس آرکیٹیکچر ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کا جو کوڈ ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو شاید یہ جو سارے سٹپس ہم نے ڈسکس کی ہیں کمپائلر کی اپریٹنگ سسٹم کیلئے ڈیفرنٹ کرنے پڑے لائک آپ یہ سارے کام کر رہے ہیں ونڈو کیلئے بھی سارے کام کر رہے ہیں اور جب آپ نے میک کا بنانا ہے تو آپ میک کے لئے پھر یہ سارے کام کریں آپ نے لینکس بنانا ہے لینکس تو ایسے ہونا نہیں چاہیے ہوتا ہے کہ آپ یہ سارے سٹپس جو ہیں وہ کر لیتے ہیں لیکسٹیکس انیلائزر اس کے بعد آپ ایک جنری کورڈ جو ہوتا ہے انٹرمیڈیٹ کوڈ یہ ایک جنری کورڈ ہوتا ہے جب آپ اس کو بنا لیتے ہیں یہ ایک ایسا کوڈ ہوتا ہے جس کی پھر ماشین کی ضرورت نہیں رہتی مطلب اس کوڈ کو ایک جنرمیڈیٹ کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو اگر آپ لینکس پہ چلائیں گے وہ اس پر بھی چلے گا میک پہ رن کریں گے اس پر بھی ہوگا یہ ایک انٹرمیڈیٹ کوڈ ہوتا ہے اس لئے اس کو منایا کہا مشین انڈیپینڈنٹ کوڈ ہے کہ یہ مشین سے اپنیڈنٹ ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی مشین پر اس کو چلا سکتے ہیں اور یہ بناتے ہی تاکہ ہمیں در مشین کے لئے ڈیفرنٹ کام نہ کھڑنا پڑے تو یہ جو کوڈ ہوتا ہے اس کوڈ کو ہم کہتے ہیں انٹرمیڈیٹ کوڈ اب انٹرمیڈیٹ کوڈ بناتے کیسے ہیں یعنی کہ ابھی تو ہم نے دیکھا نا کہ انٹرمیڈیٹ کوڈ ہوتا ہے کہلے کہ انٹرمیڈیٹ کوڈ ہم بناتے کس طرح سے ہیں اس کے کچھ میتھڈز ہوتی ہیں ہمارے جو آوٹلائن ہے اس کے اندر جو ہم نے میتھڈ پڑھنا وہ ہے 3 اڈریس کوڈ 3 اڈریس کوڈ انسٹرکشن اب اس کے نام سے ہزائے کے 3 اڈریس اس کے اندر ہوتی ہیں جیسے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ایک سٹیٹمنٹ ہے A equal to B plus C تو اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 اڈریس ہیں اڈریس کا میرا مطلب ہے کہ 3 ویریبل ہیں کیونکہ ہر ویریبل جو ہے وہ کسی اڈریس کو ریفر کرتا ہے کسی اڈریس پہ جاکے وہ سٹور ہوا ہوتا ہے اس کی میمہمی لوکیشن ہوتی ہے اس لیے یہ تین اڈریس ہیں A equal to B plus C یہ first اڈریس ہے A B second اڈریس ہے اور C third اڈریس ہے یہ تین اڈریس آپ کے پاس ہوتے ہیں اور 3 اڈریس سکیم کے اندر ہی ہوتا ہے کہ there should be 3 اڈریس زیادہ سے زیادہ 3 اڈریس ہو سکتے ہیں ایک بھی ہو سکتا ہے دو بھی ہو سکتے ہیں لیکن maximum 3 ہو سکتے ہیں اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر صرف one operator is allowed on the right side of instruction کسی بھی instruction کی جو right side ہے اس right side پر صرف A کی operator allowed ہوتا ہے جیسے کہ یہ لیکھا ہوا نا A equal to B plus C اس میں یہ equal کا جو right side ہے یہ اولی right side اس right side پر صرف A کی operator ہے جو کیا ہے plus A اور C جو کہیں operant ہیں اور جو plus ہے یہ operator ہے تو اس کے right side پر صرف A کی operator allowed ہوتا ہے اور logical بھی یہ ہی لگتا ہے کہ like ہم کہوں A plus B plus C A equal to B plus C plus D اب یہاں پر کتنے operator آگئے ہیں دو اس دو operator آنے سے اس پورے کے ادر اڈریس کتنے بن گئے ہیں وہ چار بن گئے ہیں ایک A B C D جو کہ ہمیں allowed نہیں ہے تو اس لیے maximum equal کے right side پر آپ صرف A کی operator آ سکتا ہے کیونکہ اگر ایک operator آئے گا تو اس کے دو operator ہوں گے binary کی فارم میں اور وہ پھر ٹوٹل تین بن جائیں گے جیسے کہ اگر میں آپ کو یہ دیکھاؤں کہ A equal to B plus C multiplied یہ incorrect ہے کیونکہ اس میں ایک دو تین چار addresses ہیں لیکن A equal to B plus C یہ correct ہے کیونکہ اس میں تین addresses ہیں تو اس لیے آپ کو maximum 3 addresses رکھ نہیں ہوتے ہیں like میں یہاں پھر لکھتا A equal to B تو یہ بھی ٹھیک تھا کیونکہ A equal to B کے اندر بھی دو addresses ہیں تو maximum ہم تین ہونے چاہیے تین سے کم بھی ہو سکتے ہیں لیکن اب ہم نے جو بات کہے جیسے کہ میں نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ یہ غلط ہے یہ ہمارے لئے incorrect ہے بالکل ٹھیک ہے یہ incorrect ہے لیکن how can it be possible کہ آپ اس کو incorrect کریں like آپ لوگوں نے programming languages میں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے آپ چیزیں لکھتے ہیں like C++ میں جاوا میں پائتن میں سی شارپ میں آپ یہ لائن لکھنے سے روک نہیں سکتے یوزر کو اور آپ اپنائی اس کو error produce کرتے ہیں اگر آپ نے کبھی یہ لائن لکھی ہو programming کی تو execute ہوگی even اگر آپ کی کوئی اس سے بھی lengthy لائن ہوتی A equal to B plus C plus D plus E plus F so on یہ کافی سری لائن ہوتے تو یہ بھی آپ کی execute ہوتی حالانکہ اس میں تو تین سے بہت زیادہ addresses ہیں تو ہم programming language کو یہ روک نہیں سکتے کہ یہ جو expression like this cannot be rejected in any programming language یہ کسی programming language میں یہ reject نہیں ہوتا حالانکہ یہ ہمارے لئے اس وقت incorrect ہے کیونکہ اس میں ایک دو تین چار ڈسیز ہیں لیکن آپ کسی بھی programming language میں اس کو روک نہیں سکتے لکھنے سے نہ اس پہ error create کر سکتے ہیں تو ہمارا یہ experience ہے کہ جب بھی ہم programming language میں code کرتے ہیں تو اس طرح کی lines correct مانی جاتی ہیں لیکن ہمارے compiler کے لئے یہ غلط ہے اب ہوتا کیا یہاں پہ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی آپ تین addresses سے زیادہ والی instruction لکھتے ہیں تو کمپائلر کو تو acceptable ہے نہیں یہ تو confirm ہے تو پھر کمپائلر اس کو اپنے لئے توڑ کے three address instruction میں convert کرتا ہے like آپ نے یہ لکھنا four addresses ہیں اس کے اندر اب کمپائلر اپنی مرضی سے اس کو توڑ کے three addresses میں لکھے آئے گا کیونکہ اس نے اس کو پتا یہ ہے کہ میں نے three addresses کو کسی آپ کو پیٹ کرنا اس کو تین سے زیادہ نہیں پتا تو اس لئے کمپائلر has to break it into three address instruction کمپائلر کو three address instruction میں اس کو break کرنا ہوتا ہے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں example سے for example آپ کے پاس یہ ایک expression given ہے a equal to x plus y multiply z جو کہ ہمیں بتا ہے کہ note a three address instruction three address تو نہیں ہے کیونکہ اس میں ایک دو تین چار addresses ہیں اب اس کی conversion کرنی ہے آپ نے three addresses کے اندر اب وہ کس طرح سے ہوگی اب اس کے لئے آپ یہ کریں کہ کمپائلر کچھ temporary variables use کرتا ہے جیسے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ y multiply z اس کو میں کہہ دیتا ہوں t1 y multiply z کو میں کہہ دیتا ہوں t1 یعنی کی جو اتنی چیز ہے نا یہ اس کو کہہ دیتے ہیں t1 آپ کوئی بھی نام دے سکتے ہیں بک میں کیونکہ t1 دیا ہے تو اس لیم بک کے ساپ سے اس کو لے رہا ہوں x y plus z کو آپ نے کہہ دیا t1 یعنی کہ temporary one اب یہ ساری چیز جو ہے نا یہ t1 کے اندرس ٹھوڑ رہا ہے اس کے بعد آپ کا بچ کیا گیا یہ جو left side والا portion ہے اس میں x plus اور y multiply z اب y multiply z کیا بن چکا ہے t1 تو اس لئے آپ یہاں پہ لکھیں گے x plus t1 یعنی کہ x یہ اور plus یہ اور t1 x plus t1 اور یہ کس کے برابر ہو گیا t2 کے برابر یعنی کہ یہ سارا جو ہے نا سارا اب یہ سارا کا ساپ کا برابر ہو گیا t2 کے ٹھیک ہے t2 کے برابر ہو گیا یہ اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری 3 address instruction ہے کہ یہ جو first ہے t1 equal to y multiply z یہ بھی 3 address ہے اور t2 equal to x plus t1 یہ بھی 3 address instruction ہے اب آپ نے یوں کہ اس ساری جو چیز store ہے جو تو t2 میں سب کوئی store ہے اس کو آپ نے a کے اندر store کر رہا ہے تو t2 کی جو value ہے اس کو آپ نے a میں store کرنا تو آپ لکھیں گے a equal to t2 اب کیونکہ اس کے دو addresses ہیں تو ٹھیک ہے دو acceptable ہیں تین سے زیادہ acceptable نہیں ہیں تو آپ کی یہ جو ایک line لکھی بھی تھی programming کی a equal to x plus y multiply z یہ 3 address instruction میں یہ 3 address نہیں تھی اور یہ 3 address instruction میں اس طرح سے convert ہو گئی ہے یہ 3 address instruction میں convert ہو گئی ہے کیونکہ اس میں ہر جو line ہے اس میں maximum 3 addresses موجود ہیں اور t1 اور tuto جو ہیں وہ ہمارے temporary variables ہیں اس کے بات ہم بات کرتے ہیں addresses and instructions کی کہ کون کون سے ہمارے پاس instructions ہیں ہم نورمالی use کرتے ہیں جو conversion میں استعمال ہوتے ہیں so basically a list of common 3 address instructions پہلی instruction ہے that is assignment instruction with 3 addresses assignment instruction کا مطلب کہ ہم جو ہماری جو programming میں assignment operator ہوتا ہے جو equal operator ہوتا ہے اس کو assignment operator بولتے ہیں جو کہ ہماری right side value left side میں assign کرتا ہے تو یہاں بھی assignment instruction ہوتی ہے اب یہ assignment instruction ہے 3 addresses کے ساتھ ہے اس کے بعد ہم اس کو کم addresses کے ساتھ بھی دیکھیں گے جیسے کہ ایک چیزہ میں نے یہاں پہ لکھی سٹیٹمینٹ x equal to y of z op کا مطلب ہے operator یہاں پر کوئی بھی operator ہو سکتا ہے can be y plus z y multiply z y y mode z یہ کوئی بھی ہو سکتا ہے جنرل operator ہے تو آپ کی instruction آپ دیکھیں یہ instruction میں ہو کیا رہا ہے اس instruction میں ہو یہ رہا ہے کہ آپ کے right side کے جو y z ہیں اس پر کوئی operator reply ہو رہا ہے سکھوٹ اگر یہ plus ہوتا تو یہ ہمارے پاس y plus z ہوتا اور y plus z answer x میں store ہو جاتا تو اس طرح سے assignment ہوتی ہے right side left side میں assign ہوتی ہے اس کے اندر جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 addresses ہم استعمال کر رہے ہیں like x equal to y of z ane x a y a d a ھ live example دیکھیں جو ہم programming میں use کرتے ہیں like x equal to a plus b y equal to a multiply b ہوتے ہیں جس میں right side assignment operator right side 2 variables اور left side 1 operator which value store ہوتی ہے اس کے لگا assignment instruction ہوتی ہے 2 addresses کے ساتھ بھی ہوتی ہے 2 addresses کا مطلب ہے x equal to operator y یعنی کہ operator کے جگہ کچھ بھی آسکتا ہے x equal to plus y اب دیکھ اس کے اندر دو addresses ہیں اس طرح سے x equal to minus z programming میں اس طرح چیزیں لکھتے ہیں تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ assignment z value کو minus کر left side پر x میں store گئے اس کے پاس آتی ہوتی copy instruction میں ایسا ہوتا ہے اس میں calculation نہیں ہوتی جیسے کرنا ہے لیکن copy instruction میں ایسا نہیں ہوتا copy instruction میں جیسے آپ کہتے ہیں x equal to y کہ right side والی چیز اٹھاؤ left side copy کر دو یہ instruction ہوتی ہے ہماری copy instruction ہوتی ہے اس کے بتاتی ہے unconditional jump programming میں بہت زیادہ prohibited ہوتا ہے اور یہ بیٹا commented نہیں ہوتا کہ ہم یہ use کریں go to statement لیکن go to statement ایک ایسی statement ہوتی ہے جو آپ کو بغیر کسی condition کے کسی جگہ پر لے جاتی ہے جیسے آپ کے پاس ساری programming لائنے لکھیں ہیں اور یہاں پر لیبل لکھلیر کیا x اگر آپ لکھ بغیر کوئی condition لگائے یہاں تو if لگی ہوتی نا کہ x greater than then j وہ conditional jump ہے جسے میں condition لگاتے ہیں اگر true تب jump کرتے ہیں لیکن unconditional jump میں ہوتا ہے کہ بغیر کسی condition کے go to label کا نام لگتے ہیں اور direct to table پر پہ جاتے ہیں یہ unconditional jump اس unconditional jump جو statement بنتی ہے go to جاؤ کہ x بغیر کوئی بغیر کسی condition یہاں پر صرف one address ہے آپ کو یہ بتانا ہے کہ پر جانا ہے باقی اس کا کام میں لگے جانا رہے اس کے بعد آتی ہے conditional jump کنڈیشنل jump میں ہوتا ہے کہ if statement ہوتی ہے وہ conditional jump ہے کنڈیشنل آپ check کرتے کہ if x greater than 10 then جاؤ ورنہ نہ جاؤ تو یہ condition کی base پر jump کرتے suppose آپ کہتے if x greater than 10 then go to somewhere like x اگر condition ہو تب x پر جائیں اس طرح سے اس میں ایک address آگیا نا کہ x کنڈیشنل ایک ہی آگیا اس کے بات آپ یہ بھی کر سکتے if x greater than 10 and y less than 30 then go to somewhere تو یہ دو addresses والے آگیا ایسے x greater than 10 y greater than 30 and z greater than 23 addresses جہاں ہم acceptable ہے لیکن صرف ایسا تو نہیں کہ پروگرام نگ میں یہاں تک رکھ سکتے ہیں suppose سکتے ہیں x greater than 10 and y less than 30 and z equal 20 and a equal to 10 and b equal to 20 and c equal to 30 مطبع آپ and یا اور کے series میں لکھ سکتے ہیں آپ کو programming میں restriction نہیں ہے لیکن ہمارے compiler کے لیے restriction ہے اگر آپ اس کے بعد ایک اور لکھ دیتے a equal to لکھا گئے x greater than 10 and y less than 30 and z equal to 20 and m greater than 2 اب یہ 4 ڈیس ہیں اب ان 4 ڈیس کو compiler resolve کرے گا کہ وہ آپ کے یہ ہے x z equal to 20 and m greater than 2 اس ساری چیز کو اٹھائے گا ساری چیز کو اٹھا کے وہ t1 میں store دے گا یعنی کہ ساری چیز جو ہے وہ t1 میں store ہو جائی اس کے بعد یہ y less than 30 اس کو شروع پہلے والی چیز کے ساتھ ملائے گا یعنی کہ y less than 30 and t1 t1 میں آگیا اس کے بعد x greater than 10 and یہ ساری چیز جانی t2 x greater than 10 and t2 یہ ساری چیز چیز چلی گئی t3 میں تو سیمپل چیک کرے گا کہ t3 ہے تو ہم آگے کام کرتے اس طرح سے چار ہوتی ہیں زیادہ ہوتی تو اس ہی ساری نیچے اس کے بعد ہم آجا آتا ہے array index copy assignment instruction کہ array index copy کرتے ہیں یعنی کہ value array سے اپنے variable میں copy کریں یا اپنے variable سے array copy کریں جیسے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے instruction x equal to y index i یعنی y array i index value store x array index value so this instruction instruction ہے اس طرح سے اگر آپ نے value سے array پہ value store کروی اس طرح سے آتی ہے address and pointer assignments کہ آپ نے چیز کا address وی 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 دارے یا آپ نے ایڈری وی ایڈری ایڈری سامنے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اپ اپ ایڈری ایڈری سامنے پی اگر پی می ہوگی اور اپ ایڈری بنانی ہوگی جیسے کہ آپ کو ک دیا کو ای statement into three address instruction کہ یہ آپ کو ایک statement دی ہے x equal to a plus b multiply c plus d اور آپ نے اس کو convert کرنا ہے three address instruction جہاں پر ایک چیز آپ نیاز رکھنی ہے کہ یہاں پر precedence matter کرتی ہے کہ اگر آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے a اور b کے around bracket ہے اور c plus d کے around bracket ہے اس کا مطلب ہے کہ جہاں پر bracket آتی ہے so you need to solve that thing plus آپ اس کو پہلے solve کرنا ہوتا ہے اس کے اندر آپ کے پاس choice نہیں ہے choice آپ کے پاس یہ نہیں ہے کہ آپ a plus b پہلے کر رہی ہیں b multiply c پہلے کر رہی ہیں کیونکہ اس نے define کر دیا ہے boundary بنا کے bracket لگا کے مطلب آپ کو a plus b یا c plus d ان میں choice ہے کہ آپ ان میں سے پہلے کسی کو solve کر لیں تو آپ کوشش کریں کہ اس کو right side سے left side پر لے کریں تو ہم کرتے ہی ہیں کہ c plus d جو ہے اس c plus d کو تو آپ نے ایک کیونکہ اب یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کافی سارے ایڈرسیں لائے ایک دو تین چاہرے five ایڈرس نے اسٹرکشن ہے جو اب ہم break کرنے والے ہیں تو آپ نے c plus d کو ٹوڑ کے store کر لیا t1 کے اندر کیونکہ اس نے پہلے solve ہونا تھا اس کے بعد اب second number پہ اس نے solve ہونا ہے کیونکہ یہ دونوں brackets کے ساتھ ہیں تو آپ نے a plus b کو store کر دیا t2 میں اس کے بعد آپ کے پاس یہ بھی store ہے یہ بھی store اب آپ نے ان دونوں کو کرنا ہے multiply یعنی کہ آپ اپنے t1 multiply t2 وہ کیا اور آپ نے اس کو ایک اور address میں store کر دیا t3 میں آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر سارے کے ساتھے جامل 3 addresses میں store ہو رہی ہیں اور اس کے بعد سارے کا answer آگئے یعنی کہ t3 اس کو finally آپ نے x میں store کر دینا یعنی کہ ایک اور اس میں value میں یہاں آپ t4 بھی لکھ سکتے ہیں یا آپ x بھی لکھ سکتے ہیں x لکندہ وہ زیادہ better ہے کہ آپ نے value کو x میں store کر دیا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ساری three addresses in instructions میں change ہوئے ہیں اب ہم آتے ہیں ایک اور complex system کے example پہ جو ہمارے پاس ایک loop ہے آپ کو ایک loop دیا گیا ہے this is do while loop کے do اس کے اندر ہے i equal to i plus 1 اور bracket ہے while a index i less than b اب اس کے اندر آپ کے جب بھی ویسے تو یہاں پر be recommended ہے کہ آپ یہاں پر addresses ساتھ لیں لیکن اس کے اندر لکھنا ضروری ہو گیا اب اس کے اندر دیکھیں سب سے پہلے آپ کے do کی instruction ہے وہ تو کچھ بھی نہیں کرتی آپ کو بتا ہے کہ do instruction تو کچھ بھی نہیں کرتی وہ جس کمپائلر کو بتاتی کہ یہ do while loop آپ کنڈیشن پر لے جاتی ہے تو نہ تو اس میں کوئی address اور اور اس کی کوئی ورکنگ ہے آپ آکے چلے جائیں گے اپنی value کے پاس ہے انہیں کہ i equal to i plus 1 کے پاس اس کے اندر آپ کمپائلر آپ کا یہ کرے گا ایکسپینڈ کرنے کے لئے چیزوں کو کہ وہ اس value کو اٹھائے گا i plus 1 کو اور اس کو t1 میں store جاتے گا یعنی کہ اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کے t1 میں store کر دیا اب although یہ ساری کی ساری 3 address instruction ہیں لیکن loop کے case میں ایسا کریں تو وہ بہتر رہتا ہے کہ آپ value right side والی چیز کو اٹھا کے t1 میں store کر دیں پھر آپ اس t1 کو i میں store کریں یعنی کہ so پہ جو instruction لکھی ہوئے t1 equal to i plus 1 اور اگلی instruction ہے کہ t1 کو آپ نے i میں store کر دیا اس کے بعد اس کے بعد اب آپ آگے آگئے اس while کی body پہ اب while یہ چیک کر رہا ہے کہ اگر a i کی value v سے کم ہے تو دوبارہ یہ سارا کام کرنا ہے یعنی کہ دوبارہ آپ نے i1 لینا ہے دوبارہ یہ سارا کام کرنا ہے لیکن پہلے ہم ان کو check تو کرتی ہیں تو یہ جو ai کی value تھی اس ai کی value کو میں نے اٹھا کے ایک t2 میں store کر دیا اس کے بعد آپ نے یہ چیک کیا کہ اگر t2 کی value ہے اگر تو یہ less than v سے اگر تو یہ less than v سے تو پھر ادھر جائیں اب اس کے اندر آپ کو آپ نے اس کو بھی پہلے الگ سے store کیا ہے اور اب آپ نے یہ چیک کیا کہ کہ if t2 جو کہ یہ تھا سارا وہ less than v اگر تو وہ v ہے تو کہاں لے جو go to 100 تو وہ 100 پہ لے جو اب آپ یہ سوچیں گے یہ بھی تو 3 ڈس انسٹرکشن تھی کہ ai اور v تو ان کو ہم نے بھی ai کو لکیوں کیا ہے تو basically اگر آپ یہاں پر یہ لکھ دیتے ai less than v go to 100 suppose آپ ایسے لکھ دیتے آپ اس 2 کی جگہ بھی لکھ دیتے a of i آپ لکھ دیتے a of i تو ہونا پتا کیا تھا اب دیکھیں اب ایک a a of i less than v then go to 100 اب ایک اڈریس ہے a ایک اڈریس ہے i ایک اڈریس ہے وی اور ایک اور اڈریس ہے جہاں پر آپ نے جانا ہے 100 تو یہ تو 4 اڈریس بن جاتے ایک وائن میں تو اس لئے اس چیز کو overcome کرنے کے لئے آپ نے پہلے ہی اس ایک index کو a of i کی جو value تھی جس میں دو اڈریسز تھے ایک a اور ایک i کا آپ نے اس کو simply پہلے سور کر دیا اور پھر آپ نے چیک کیا ہے کہ اگر t2 less than v یعنی کہ یہ condition چیک کی تو کہاں جانا ہے اگر تو condition 2 ہے تو ہمارا loop چلتا رہے گا اور loop چلنے کا مطلب ہے کہ آپ دوبارہ جو ہے وہ start میں چل جائیں گے جہاں پر تو اگر تو یہ condition 2 ہے تو پھر آپ اس کو دوبارہ چل جائیں گے start میں یعنی کہ start کا address ہے 100 تو آپ ان کو دوبارہ چل جائیں آپ 100 پر تو اس طرح سے loop چلتا رہے گا اور یہ conditions ہماری ساری یہ loop ہے اس کی 3 address instruction create ہوتی دیں گے اب یہ جو example ہے یہ آپ کا homework ہے یہ آپ نے foot کرنا ہے اس کے اندر ایک code دیا ہے اس code کو آپ نے اس کا 3 address instruction create کرنا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی help چاہیے ہو تو آپ مجھ سے contact کر سکتی ہیں تو یہ آپ نے کرنا ہے